بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ایک کلیننگ کٹ جس کو ہم پشاوری کلیننگ کٹ کہتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے جو کلیننگ کٹ لے کے آیا ہوں اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیں تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک کپڑا ہے آپ چیک کر لیں بہت ہی بہترین کپڑا ہے گنز وغیرہ کی صفائی کے لئے اور یہ دو کپڑے جو ہیں نا اس کلیننگ کٹ میں ہم نے شامل کیا ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک برش تو برش بھی آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھ لیں ایک برش ہے اور اچھی بہترین قسم کی برش بنی ہے اور یہ ایسے بال ہیں جو استعمال سے بیٹھتے نہیں ہیں بہت اچھے بال ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک راڈ یہ بلیک کلر میں جو راڈ ہے یہ بھی پسٹل تیس پور نائن ایم ایم سب کی صفائی کے لئے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو جی تو اس راڈ میں بھی کپڑا یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ایک رسی جس کو ہم پشاور میں پھلترو بولتے ہیں تو آپ یہ چیک کر لیں یہ پھلترو کی ایک سائٹ پہ ہم نے دھاگے سے جو ہے نا اس کو صرف دکھانے کے لئے ہم نے اس کو ٹائٹ کیا ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم نے جو ہے نا اس کے ایک ویٹ رکھا ہوا ہے جی یہ آپ ویٹ چیک کر لیں جو پسٹل یا بندوق کے اندر پھینک کے دوسری سائٹ سے ہم کھینچ سکتے ہیں اور یہ جو آرزی طور پہ ہم نے سلائی کیا آپ اس کو سوئی دھاگے سے جس ٹائم تک مضبوط نہ کریں اس ٹائم تک یوز نہ کریں کیونکہ اکثر لوگوں کا ایک کپڑا اس میں ڈال کے اکثر لوگ یوز کرتے ہیں تو کپڑا اندر ہی رہ جاتا ہے اور تار باہر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے لاسٹ میں میں آپ کو دکھانے لگا ہوں سپارک کا آئل یہ دیکھیں دوستو یہ سپارک کا آئل ہے سپارک گن آئل اور بہت اچھی کالٹی کا آئل ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ تقریبا یہ پانچ چیزیں جو ہے نا ایک پشاوری کلیننگ کٹ میں یہ شامل ہیں تو آج یہ جو کٹ آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں اسی لئے کہ آپ بھائی جو ہے نا جو نام لیں تو اس کو پشاوری کلیننگ کٹ کے نام سے ہمیں میسج کر دیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یہ سکرین شاٹ بھیج دیں تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی امید ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا بہت بہت خیال لکھیں تب تک کیلئے اللہ حافظ جزاکم اللہ خیر فی امان اللہ السلام علیکم